اسلام زندگی بخشی ہے وہ اور بھی زیادہ ہے اور جو آج پریس کانفرنس کا مقصد تھا کچھ دو تین دنوں سے ظاہر ہے کچھ ایونٹس تھے جن کے اوپر روشنی ڈالنا ضروری تھا عوام کو اعتماد میں لینا ضروری تھا کچھ حکومت پاکستان کا موقف ان کے اوپر کیا ہے وہ پہنچانا ضروری ہے تو میرا خیال ہے ہم شروع کرتے ہیں جو پرائیم منسٹر صاحب کا دورہ ہوا سعودی ایریبیا وہاں سے آپ کا معلوم ہے کہ جو جس دن یہ دورہ ہوا اس دن پہلے صبح نو بجے کابینہ کی میٹنگ ہوئی جس میں نئے جو بجٹ ہے یا فائنس بل ہے اس کی منظوری دی گئی اس کے بعد یہ بل پارلیمان میں جو ہے وہ لے ہوا اور اسی وقت جو کمیشن ہے جو جس کا اپوزیشن مطالبہ کر رہی تھی تخابات میں جو جو کی شفافیت کو جانچنے کے لئے اس کمیشن کی انانوسمنٹ ہوئی ساڑھے گیارہ بجے اس کے بعد ساڑھے بارہ بجے اسد عمر صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی اور دو بجے سعودی عرب ہم روانہ ہوئے سعودی عرب میں ہم سیدھا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے حاضری دی اور نماز مغرب کی سعادت نصیب ہوئی روزہ رسول کے اندر ریاض الجنہ میں اور پھر روزہ رسول کے اندر بھی بہت کم مواقع ہوتے ہیں کہ جب روزہ رسول کے اندر جانے کی اجازت دی جائے لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں خاتم الحرمین الشریفین کے سعودی عرب کی حکومت کے اور یقیناً یہ سعادت اللہ تعالی نے جو تھی وہ عمران خان وزرعظم صاحب اور ان کے ایک ڈیلیگیشن ہے اس کے نصیب میں لکھی تھی ورنہ یہ کہاں نصیب ہوتے ہیں یہ کہ بڑے نصیبوں کے سلسلے ہیں یہ کسی کے علاوہوں سے کہتے ہیں نہیں سعادت بزور بازو نیست جس قسم کا وہاں پر احترام جس قسم کی وہاں پر ایک کیفیت ہوتی ہے سوز کی وہ تو وہی آپ بھی جان سکتا ہے جو وہاں پہ حاضر ہو اس کے بعد جو ہے وہ پھر جدہ روانہ ہوئے تو یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کئی دہائیوں کے بعد یہ ایک سٹیٹ وزٹ تھا جو کہ سعودی حکومت نے کسی پاکستانی وزیراعظم کے لیے کیا پورے جدہ کو پاکستان کے پرچموں سے سجایا گیا تھا لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہر جگہ کے اوپر مدینہ میں بھی وہاں پر بھی نہ صرف پاکستانی جو ہمارے کمیونٹی ہے وہ تو باہر تھی ہی لیکن جس طرح سے خود سعودی عوام خان نے بھی عبران خان صاحب کو استقبال کیا وہ ایک بڑی تاریخی بات ہے بہت کم مواقع کے اوپر اتنی پاپولیریٹی کسی اور ریڈر کو ملی ہے جو کہ پرائیم منسٹر صاحب کو وہاں پر ملی تو اس کے بعد جو تحجد کے وقت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوئی اور خانہ کعبہ کے اندر جانے کی جو ہے وہ خصوصی انتظامات کیے گئے وہاں پر بھی جو ہے وہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ جا کے نوافل ادا کیے آہ جو اس کے بعد جو افیشل ملاقاتیں ہوئیں ان میں خادم الحرمین الشریفین سلمان بن عبدالعزیز صاحب تھے اور آہ کرام پرنسز بیجسٹی آہ محمد بن سلمان بہت ہی تفصیل سے انہوں نے پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ سعودی عرب مکمل طور کے اوپر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان اور سعودی عرب کی جو تعلقات ہیں ان کی اہمیت کو بہت انہوں نے تفصیل سے جو ہے وہ بیان کیا اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی مکمل طور کے اوپر یہ یقین دہا نہیں کرائی کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ہر موقع کے اوپر پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ اکٹھے کھڑے ہوں گے جہاں تک معاشیت ہماری ظاہر ہے کہ جو کمیٹیز ہیں ہماری جہاں تک معاشیت ہماری ظاہر ہے کہ جو کمیٹیز ہیں ہماری جو ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ تجارت کا ہے معیشت کا ہے اور سیکیورٹی کا ہے تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو خادم الحرمین الشریفین کی تجویز کے اوپر ایک ہائی لیول کوڈینیشن کمیٹی قائم کی گئی ہے آلہ سطحی مشابرتی کمیٹی جس کو مکمل حمایت حاصل ہے سعودی عرب میں خادم الحرمین الشریفین کی اور his majesty crown prince کی اور پاکستان سے اس انیشیٹیو کو مکمل سپورٹ حاصل ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ایک بہت موتبر جو ڈیلیگیشن ہے بہت موتبر وفد جو ہے وہ پاکستان تشریف لائے گا جس میں سعودیہ کے وزیر خزانہ اور توانائی اور اس کے علاوہ جو ان کے بزنس کے ہیڈ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی اقتصادی شرابقداری کی بنیاد رکھی جائے گی سعودی عرب وہ پہلا ملک ہے جس کو ہم نے سی پیک میں تیسرے پارٹنر کے طور پر شمولیت کی دعوت دی ہے اور جو تفصیل ہے کن جو منصوبے ہیں جن کے اوپر سعودی عرب جو ہے وہ برائے راست انویسمنٹ کرے گا وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آج جو فورن آفس ہے اس کو ہدایت کر دی ہے پرائی منسٹر صاحب نے کہ وہ جو اس سلسلے میں دورے کے انتظامات ہیں وہ شروع کرے اور جس طرح سے میں نے کہا کہ سی پیک میں اب جو ہمارا تیسرا سٹیٹیجک پارٹنر ہوگا یا اقتصادی پارٹنر ہوگا وہ سعودی عربیہ ہوگا اور بہت بڑی انویسمنٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جو سعودی عربیہ سے پاکستان کو اس راستے میں آئیں گے اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان اور سعودی عربیہ کی جو شراکتداری ہے جو سٹیٹیجک امور کے اوپر شراکتداری ہے اس میں بھی ایک نئی گرم جوشی پیدا ہوئی ہے اور ہم نے سعودی عربیہ کو یقین دلایا ہے کہ سعودی عربیہ کی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان میں ہم جس طرح کی بھی مدد کر سکتے ہیں وہ مدد انشاءاللہ تعالی ہماری سعودی عرب کو ویلیبل ہوگی سعودی عرب کے وزٹ کا جو اختتام ہوا کہ اس کے فوراں بعد پائی منسل صاحب کی سروراہی میں یہ وفق ابو دہ بھی پہنچا جہاں پہ محمد بن زید ہز میجسٹی دی کراؤن پرنس انہوں نے جو ہے وہ استقبال کیا ائرپورٹ کے اوپر گارڈ فورنر دیا گیا پائی منسل صاحب کو اور ان سے ایک طبیل مشاورت ہوئی پاکستان اور یو ای کے معاملات کو لے کے یہاں بھی یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور پاکستان اور یو ای کے تعلقات جو لوگ پاکستان کے جو ڈیپلمیٹک کور کور کرتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان میں کتنی سرد مہری تھی پچھلے چند سالوں سے اور خصوصاً ایکسپورٹ ٹوینٹی ٹوینٹی کے بعد اور اس کے بعد جو معاملات میں جس طرح کیسے ٹن لیا تھا ان میں عرب ممالک سے پاکستان کے تعلقات میں بہت سرد مہری تھی یہ دورے سے یہ سرد مہری ختم ہوئی ہے پاکستان اور یو ای جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو ہز ایکسلنسی ہز میجسٹی زید بن سلطان جب جب بادشاہ تھے یو ای کے اس دور سے ہی پاکستان اور یو ای کے بہت قریبی تعلقات ہیں اور اب ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ یو ای اور سعودیہ میں بستے ہیں ان لوگوں کی جو ویزے کے مشکلات ہیں ان لوگوں کے جو بزنس کے معاملات ہیں وہ بھی سعودیہ ریبیا اور یو ای سے جو ہے ان کے اوپر مکمل ڈسکشن ہوئی ہے اور اب ہمارا جو فارن آفس ہے اس کا ایک فارمل پروپوزلز جو ہیں وہ جائیں گی اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو ویزا سے متعلق جو کچھ کمپلیکیشن پچھلے دنوں پیدا ہوئی تھی وہ اب جو سعودیہ میں اور پاکستان میں اور یو ای اور پاکستان میں وہ انشاءاللہ تعالی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اسی طریقے سے جو پرائی منسٹر صاحب نے افغانستان سے متعلق جو ایک پورا ناریٹیو ہے وہ محمد شہر محمد بن زید آہ ہز ایکسلینسی دی کراؤن پرنسٹر شیئر کیا اور ان کو پاکستان کی حکومت کیا نئے انیشیٹیوز لے رہی ہے افغانستان میں اس کی اوپر جو ہے وہ ان کو بتایا گیا اسی طرح سے اپورٹن جو منصوبے ہیں کراچی میں کراچی میں جو پانی کے ترسیل کے منصوبے ہیں ان کے اوپر یو ای کی حکومت جو ہے وہ اپنے وفود جو ہے وہ بھیج رہی ہے اور کراچی میں جو پانی کی ترسیل کا معاملہ ہے وہ یو ای کی حکومت کی مدد سے انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ انہی بات چیز جو ہے وہ کی جائے گی اکتوبر ہی میں یو ای بھی اپنے بہت بڑے جو اقتصادی اپنی جو ان کی ٹیم ہے وہ پاکستان بھیج رہا ہے جس میں انشاءاللہ تعالی ان معاملات کے اوپر ایک ختمی جو ہے وہ سچویشن نکلے گی یہاں پہ یہ بھی میں صرف آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت یو ای کے حکمران ہیں جناب محمد بن زاد ان کا جو گلف میں یا جو جی سی سی ہے یا جو عرب دنیا ہے اس میں ان کا بہت بڑا مقام ہے اور ان کو سعودی عرب ان کی رائے کو اور پاکی تمام جو ممالک ہیں ان کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس لیے ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کی بہت اہمیت ہے اگر ہماری جو عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے ہیں تو اس میں محمد بن زیاد آہ ہز ہائنس کا جو ہز ایکسلنسی کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے اور اس لیے ان کے اوپر جو ہے وہ ہم نے آہ جو خصوصی یہ تعلقات کے اوپر آنا ضروری جاؤں اب آئیے پاکستان کے معاملات کی طرف جہاں پر کل نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ زمانت دی گئی آہ ہائی کورٹ کی طرف سے آہ نواز شریف صاحب کا جیل آنا جانا لگا رہے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس طریقے سے کیسز ہیں جس طریقے سے یہ بھی کیس ہے اس لیے سب سے پہلے تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ان کو ای سی ایل کی اوپر کیوں ڈالا مجھے لگتا ہے کہ ان کو تسلیح ہوگی ہوگی کہ کیوں ڈالا کیونکہ ہمیں تھا کہ اگر کل نکلتے اور شام ہم کو لندن چلے جاتے تو ہم کہاں ڈھولتے پھرتے کہ کہاں چلے گئے ہیں وہ شہزادے تو اس لیے ضروری تھا کہ ہم کو ای سی ایل پر ڈالا جاتا تو یہ جو زمانت ہوئی ہے کیس ختم نہیں ہوا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی پی ای ایم ایلین نے جس طریقے سے کل عدالتوں کی تعریف کی آہ تو یعنی فیصلے حق میں آئے تو سارا نظام صحیح ہے فیصلے میں خلاف آ جائے تو پورا نظام جو ہے وہ بکا ہوا ہے تو ابھی فیصلہ کر لیں کہ عدالتیں صحیح ہیں صحیح کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں تاکہ آپ کی بھی confusion جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی آپ کو confusion نہ رہے میرے خانق میں پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحب سے کوئی عمران خان کی یا تحریک انصاف کی کوئی ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے ہماری یہ اپنی جائدات کی اوپر نہیں گبضہ کر لیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے ہم custodian ہیں پاکستان کے عوام کی جو 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 property ہے جو خزانہ ہے ہم اس کے custodian ہیں اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اب نواز شریف صاحب جو ہیں اہم بات یہ نہیں ہے کہ وہ چھ مہینے سال دو سال تین سال جیل میں رہ لیں اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ جو خزانہ لوٹ کے لے کے گئے ہیں اس کو واپس لائے جائے اس لیے ہم نے شہزاد اور باب جو ہمارے special assistant to prime minister ہیں ان کو یہ خصوصی task دیا گیا ہے کہ وہ وہ جائدات جو نواز شریف صاحب نے اور باقی لوگوں نے باہر بنائی ہے اس کو واپس لانے کی صحیح کی جائے پچھلے دنوں جو جو یوکے میں اور پاکستان میں تحویل مجرمان کا ایک معاہدہ بھی ہوا ہے وہ بھی اس سے بھی تقویت ملے گی اور انشاءاللہ تعالی نہ تو ہم نواز شریف اور مریم نواز کو پاکستان سے باہر جانے دیں گے اور نہ ہی اسحاق دار حسن اور حسین کو پاکستان سے باہر رہنے لیں گے ان کو پاکستان واپس آنا ہوگا اور جو پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو واپس کرنا ہوگا اس سلسلے میں کسی طور کے اوپر نہ تو کوئی ڈیل ہوگی اور جو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے پتہ نہیں جو ہے یہ بات ہوئی یا وہ کر رہی ہے پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سعودی عرب اور نواز شریف صاحب کے تعلقات کیا آئے ہیں سعودی عرب اور نواز شریف جو ہیں وہ جو ہے وہ کدھر کھڑے ہیں ان کو پھر ظاہرہ کے اندازہ ہی نہیں ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں سعودنات تو کسی ملک نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ تمام دنیا میں اس وقت کرپشن کے خلاف ایک مومنٹ ہے اور محمد اور پراؤن پرنس جو ہیں his excellency his royal highness جو محمد بن سلمان ہے وہ تو عرب دنیا میں اس وقت کرپشن کے خلاف جو مومنٹ ہے اس کے جو سرخیل ہیں ان میں آتے ہیں تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کرپ شخص کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں عدالت نے زمانت دی ہے عدالت ظاہر ہے انہوں نے عدالت نے اور نیاب جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے ہم اسے کنٹرول نہیں کرتے ہیں ان کی اپنی prosecution کے نظام ہیں لیکن جو بھی خامیہ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بھی زمانت ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اوپر اس کو خدم کیا جائے گا اور نواز شریف صاحب کو واپس میں ہی پہنچایا جائے گا جہاں پر وہ کچھ دن پہلے تھے اس کی وجہ میں نے پہلے عرض کی کہ وہ اس لیے اہم ہے کہ پاکستان پاکستان کے لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ واپس آنا چاہیے اور یہ بھی لوگ ویسے ہی ہے جیسے کہہ رہتے تھے کہ باقی جو ہے وہ پہ جو معاملات ہیں وہ بھی ہر جگہ کے اوپر ڈیلز نہیں ہوتی نہ ہی امران خان کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ امران خان کتنے ڈیل کرنے والے آدمی ہیں سو نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ سو ہے ایل سے کھٹا ہے سوہ سایی کہاں رہے گا کہ ایک میں آپ کو بطور وکیل آپ کیا سمیتے ہیں جو نواز شکریہ کی دیل ہوئی اس کے اوپر نیر پسکوشن کا باقی پاکستان ہے اور کیا بہت بڑا پاکستان ہے وفاقی وزیر ایتھالات فواد چودری پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں ڈیٹیل کے ساتھ وزیراعظم عمران کان کا دورہ سعودی عرب اور تمام تر صورتحال پر بریف کیا گیا میڈیا کو اور ساتھ ساتھ کل سابق وزیراعظم نواز شریف کی زبانت پر رہائی سے متعلق بھی حکومتی موقع سے آگاہ کر رہے تھے ایون فیل اپارٹمنٹ جو ہیں وہ عربہ روپے کی پراپٹی ہے آپ کا جو ٹیکس ریٹرنز ہیں آپ کے جو ایسٹس ہیں جو پاکستان میں آپ نے ڈیکلیئر کیے ہیں وہ جسٹیفائی نہیں کرتے کہ آپ اتنا روپیہ کما سکتے ہیں اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس کہاں سے پیسے آئے تھے جن سے آپ نے یہ پراپٹیز فرید نہیں تو اس میں میجے تو نہیں سمجھ آتی کہ پروسیکیوشن نے کیا کرنا تھا یا باقی کسے نے کیا کرنا تھا اگر ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو سائیکل چوری والا ہے وہ تو بچارہ جو ہے وہ جیل میں سڑتا رہے اور جو عربہ روپے لوٹ کے لے جائے اس کے ساتھ پورا ملک واپس میں آکے پھول کی پتیاں بھی پھینکتا رہے تو پھر تو ایسے چلتا رہے گا سوال تو یہ ہے کہ چھوٹے چور کے لیے علیدہ نظام ہے بڑے چور کے لیے علیدہ نظام ہے ابھی ہمیں انیس بیس دن ہوئے ہیں انشاءاللہ آئے ہوئے یہ نظام ختم کرنا پڑے گا بات چلنی پا رہی اس طرح بات چلے گی نہیں اس طرح سے پاکستان کے اندر ایک ریٹیلیشن آئے گی کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ امیرہ آدمی ہیں آپ بڑے بڑے وکیل کر سکتے ہیں تو اللہ اللہ خیر صلح ہے آپ عربوں روپے کی چوری کریں بعد میں آپ کہہ دیں کہ میری کمر میں درد ہو گیا آپ ہسپتال جلے جائیں اس کے بعد آپ چھے مہینے میں بیل کر رہے ہیں باہر آ جائیں بات ختم ہو گئی تو بازہ رہا ہے نظام میں مسائل ہیں لیکن انشاءاللہ دور ہو جائیں سعودی عرب کا میں نے پہلے آپ کو واضح کر دیا تھا نماز شریف اتنے اہم نہیں ہے کہ سعودی عرب ان کے لیے ہی اپنے میں سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کبینہ کا سائز ہے وہ آئین میں دیا گیا آئین میں جو ہے وہ آپ نے جو جو آپ کی لیمٹ ہے آپ اس سے باہر نہیں ہو سکتے تو جو لیمٹ ہے اس کے اندر رہ کے جو ہے اقدامات ہیں وہ ہو رہے ہیں ایران کے وزیر خارجہ وہ پہلے ڈیپلومیٹ تھے جو پاکستان تشریف لائے تھے لہٰذا یہ کہنا کہ ایران سے تعلقات میں سردبہری ہے درست نہیں ہے ایران سے بھی ہمارے قریبی تعلقات ہیں ایران ہمارا ہمسائیہ ہے اور ہمسائیہ جو ہیں وہ بدلے نہیں جا سکتے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو ہندوستان سے بھی بات چیت کی جو ہے وہ بات کی ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ اس طرف سے بھی مصبت جواب آیا ہے اور اگر ہم اپنے ہمسائیوں سے تعلقات بہتر نہیں کر سکتے تو پھر زائر ہے باقی دنیا سے تو تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے سب پاک سامنے برنا مظلوں میں ایک جی بولی آپ پاک سامنے بولی آپ پاک سامنے بلوم کے حقوں پر یہ کہنا ہے جس بہی سمایہ کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت سے مچون ہیں اور سالتی کہ ہمیں ملتے ہیں کہ تیر کی شکل میں لیتا رہا ہمیں تیر دیتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اپنی برمک کی طرح سے ایسا ہمارا ہے اس کے لئے ملتے ہیں کام کرنے کے لئے پہلت جو ہے وہ باگا بارڈر کے اوپر ایک 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 سکیشن کائک کر رہا ہے اور انگیان اقوار کے لئے دوا ہے کہ وہ پاکستان کے ریڈیو کو کام کرنے کے لئے جبکہ آپ کی موسیقی طرف سے ایک موپلکٹیشن آیا ہے جس نے خاصی انشل پیدا کر دی ہیں لوگوں نے کہ آپ ریڈیو پاکستان کی بیڈنگ کو لیز آؤٹ کر رہے ہیں اور شاید ریڈیو پاکستان کے اپریشن کو آپ لیمٹیٹ کر رہے ہیں فیس بوک، سوشل ویڈیا، قویٹر یہ سارا سرگرم ہے اور میں جناب صرف جلیل صاحب ناکر تشریف رکھتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ انیشیل صرف جلیل صاحب کا ہے پوزیشن کیا ہے صلاحات کو لیڈیو پاکستان جس نے اعلان کیا کہا پاکستان کا اس کو کیوں نقوازہ بنا رہا ہے بیٹر رہا ہے بیٹر رہا ہے مجھے بیٹر رہا ہے مجھے ساتھ شکریف ساتھ سرسٹ پاکستان کی احساسوں کی حفاظت کرنا حکومت کا کام ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ پاکستان میں واپس لائے جائے گا اور پاکستان مسلم لگنون کے جانب سے جب عدالتی فیصلوں کی بات کی جاتی ہے اور اگر حق میں فیصلہ آتا ہے تو ان کا یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتیں بہترین کام کر رہی ہیں جبکہ فیصلہ خلاف آتا ہے تو تمام تر نظام میں خامیہ نکل آتی ہیں موسیقی